جہاں عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اپنے بات کسی نے نہیں کرنی پیچھے کیونکہ میں اپنی کیمپین کا دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کیمپین کا آغاز اپنے میاں والی سے شروع کر رہا ہوں اپنے بات کسی نے نہیں کرنی پیچھے کیونکہ میں اپنے میاں والی سے شروع کر رہا ہوں کہ میاں والی وہ زلہ تھا جو میرے ساتھ تب کھڑا ہوا جب کوئی میرے ساتھ پاکستان میں کھڑا نہیں تھا جب لوگ تحریکہ اڑاتے تھے کہتے تھے کہ دیوانے کا خواب ہے سیاست نہیں آتی عمران خان کو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک سیٹ جیتا میں ایک سیٹ ملی دوہزار دو کے الیکشن میں اور وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا ابھی میں اپنے دوہزار دو کے کارکنوں کو مل رہا تھا ستانوے کے کارکنوں کو مل رہا تھا جو تب چھوٹے چھوٹے تھے اور اب ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے ان سب کے تو میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے وہ ایک سیٹ نہ میں جیلتا دوہزار دو میں پتہ نہیں تحریک انصاف بنتی یا نہ لیکن آج آج میں اس لیے یہاں سے شروع کر رہا ہوں اپنا آغاز کہ جو تحریک انصاف کا پودا میہوالی میں لگا تھا آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کہ سارے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت آج آپ کی تحریک انصاف ہے تو میں میں آج آپ کے پاس اس لیے بھی آیا کہ میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا تھا آپ کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اس لیے بھی کہ میں یہ انشاءاللہ جو آپ سے میں نے دوہزار دو میں وعدے کیے تھے کہ ہم صرف میاں والی کو نہیں بدلیں گے ہم اپنے ملک کو بدلیں گے ہم انشاءاللہ اس ملک کو وہ پاکستان بنائیں گے وہ پاکستان بنے گا کہ باہر سے انشاءاللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں دونڈنے آئیں گے اچھا میں سب سے پہلے تو ٹکٹ دینے سے پہلے یہ جو ٹکٹس دیئے ہیں میرے ساتھ جو ایمپیز کھڑے ہیں میں یہ آپ کو سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا پریشر تھا میں ہم میاں والی میں لوگ جانتا ہوں میرے رشتہ دار ہیں سب ٹکٹ مانگ رہے تھے سارے ٹکٹ مانگ رہے تھے تم فرق کیا تحریک انصاف میں اور باقی جماعتوں میں ادھر شریف خاندان اندان کے سارے لوگ سب کو ٹکٹ مل گئے نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر زرداری کا خاندان ہے ان سب کو ٹکٹ مل جاتے ہیں رشتہ داروں کو دوستوں کو تو یہاں جب ہم نے ٹکٹ دینے تھے تو میں نے ایک سروے کروائی سروے کروائی جو سروے کے اوپر لوگ اوپر آئے ان کو ٹکٹ دیئے عمران خان نے اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو ٹکٹ نہیں دیئے اور انشاءاللہ یہی بنے گی ہماری آپ کی جماعت جس میں میرٹ ہوگی جس میں جو میرٹ کرے گا اوپر آسکے گا جس میں رشتہ داریوں اور دوستیوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جن کو ٹکٹ نہیں ملے میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس میں ہمارے کالا باگ کے ملک ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے یہاں جمال خان ہے ہمارا عیسیٰ خیل سے بڑی پرانا اس کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اس سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹر سلاودین تھے سروے میں نام نہیں آیا اس لیے ٹکٹ نہیں ملا تو میں صرف آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ تحریک انصاف وہ جماعت بننے جا رہی ہے صرف اور صرف میرٹ پر ٹکٹ ملیں گے ابھی میرے گھر کے لوگ کھڑے ہیں کہ جناب ہمیں ٹکٹ نہیں ملے تو میں ساڑھے چار ہزار لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا ساڑھے چار ہزار لوگ تو ٹکٹ تو مشکل سے پانچ سو چھ سو لوگوں کو ملنے ہیں تو لوگوں کی دل کو دکھ تو پہنچنا تھا لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں گا میں نے اپنی پوری کوشش کی میں اللہ اوپر ہے دلوں کے راز جانتا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیے جائے انسانوں غلطیاں ہوتی ہیں انسان غلطیاں کرتا ہے لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی بارہ بارہ گھنٹے ہم نے کوشش کی ریویو کیے تو جن لوگوں کو سارے پاکستان میں ٹکٹ نہیں ملے ابھی بھی ہم ریویو کر رہے ہیں تو میں ابھی سے ان سے معذرت چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا سارے لوگوں نے اوئی دل لگائی ہوئی ہیں تو میں سب سے آج مازنے چاہتا ہوں اب میں آپ میاں والی آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج آغاز ہے ہماری کیمپین کا کہ ہم کیا کریں گے پاکستان میں ساری قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ جناب جو بھی وعدے کرتا ہے پورے نہیں ہوتے بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں پورے نہیں ہوتے وہ کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا کہ اگر لورڈ شیڈنگ تین مہینے میں ختم نہ ہوئی تو میرا نام کہتا ہے میرا نام بدل دینا میرا نام شباز شریف نہیں ہوگا بار 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 جن جنہوں نے وعدے کیے کہ جناب ہم سارے پاکستان میں جدر لواز شریف جدر جاتا تھا میں موٹر میں بنا دوں گا شباز شریف میں بجلی بجلی لے آنگا اچھا مجھے بتائیں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے نہیں نہیں ہے مجھے پتا نہیں چلا انہوں نے دونوں شریف بھائیوں نے کہا کہ جناب ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کہتا شباز شریف کہ ہم نے تو بجلی بنا دی ہے اب کیر ٹرکر گورنمنٹ جائے اور آپ جانے ہیں شباز شریف کیا آپ بجلی بنا کے شاپنگ بیگ میں لے کے چلے گئے اپنے ساتھ کدھر چلے گی بجلی اور یہ ایک سننے یہ بار بار مجھے کہتے تھے ان کا ایک خاص طور پہ ایک بڑی موتبر شکل بنا کے موتبر جھوٹ بولتا ہے اس کا کیا نام ہے احسن اقبال وہ بار بار کہتا تھا کہ ہم ایک تجربہ کار ٹیم لے کے آ رہے ہیں ہم اس ملک کے مسئلے حل کریں گے میں میں ابھی آتا ہوں اس پہ بھی کہتا ہم ملک کے مسئلے حل کریں گے اچھا جی کہتا ہم ملک کے مسئلے حل کریں گے ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے احسن اقبال تمہارے پاس واقعی تجربہ کار ٹیم آئی تھی چوری کرنے کا تجربہ کرپشن کرنے کا تجربہ منی لانڈرنگ کرنے کا تجربہ جھوٹ بولنے کا تجربہ لوگوں کو اشتہاروں میں چالیس عرب روپے کے اشتہار دیئے انہوں نے ذرا سنو نوجوانوں چالیس عرب آپ میاں والی میں دو عرب روپے لگ جائے میاں والی بدل جائے یا پہاڑ یہ ہمارا جو خٹک عیسیٰ خیل کے پہاڑوں میں ہیں ان سے پچاروں کے پاس پانی نہیں ہیں یا چالیس عرب روپے اشتہاروں پہ لگا دیا ہے اشتہاروں میں بجلی بن رہی ہے اشتہاروں میں ترقی ہو رہی ہے اشتہاروں میں نندی پور بن گیا ہے اشتہاروں میں وہ قائد اعظم سولر پارک بن گئی ہے ساری ترقی اب پتہ چلا ہے اشتہاروں میں ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا کرزہ اس قوم پہ نہیں چڑھا یہ جو دو بھائی شریف برادران اس ملک پہ چڑھا کے گئے ہیں یہ ذرا سنیں اور یہ غور سے سنیں جب دوزار تیرہ میں یہ آئے تھے نوجوانوں یہ غور سے سنیں کیونکہ یہ کرزے آپ پہ چڑھے ہیں دوزار تیرہ میں جب یہ آئے تھے پاکستان کا کرزہ تیرہ ہزار ارب روپیہ تھا پانچ سالوں کے اندر پاکستان کا کرزہ تیرہ ہزار سے ستائیس ہزار ارب روپیہ پہ پہ پہنچ گیا ہے دوزار آٹھ تک ساٹھ سال پاکستان کی تاریخ میں جو کرزہ تھا وہ چھ ہزار ارب تھا ساٹھ سالوں میں اس ملک میں تربیلہ ڈیم منگلہ ڈیم وارسک ڈیم موٹر وے یہ سب بننے کے باوجود اس ملک پہ کرزہ صرف چھ ہزار ارب تھا چھ ہزار ارب صرف انہوں نے دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک پانچ سالوں کے اندر کرزہ ہمارا تیرہ ہزار ارب سے ستائیس ہزار ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے روپیہ روپیہ جون دوزار تیرہ میں ایک ڈالر سو روپیہ کا آتا تھا ایک ڈالر سو روپیہ کا تھا آج دوزار اٹھارہ میں ایک ڈالر ایک سو پچیس روپیہ کا پہنچ گیا ہے یعنی کہ اس کا مطلب کہ اگر آپ کے بینک کے اندر دوزار تیرہ میں ایک سو پچیس روپیہ پڑا تھا آج صرف سو روپیہ رہ گیا ہے قوم غریب ہو گئی ہے یہ امیر ہو گئے ہیں ان کے باہر احساسے لنڈن میں فلیٹ وہ اسحاق ڈار کے بچے وہ اربوپتی نواز شریف کے بچے وہ اربوپتی شباز شریف کے بچے اربوپتی ان کے بچوں کے بچے پیدا ہوتے ساتھی اربوپتی اور قوم کرزوں کے اندر ڈوب رہی ہے قوم ہر پاکستانی کے پر کرزہ چڑ گیا ہے تو یہ مجھے یہ شریف برادران اور ان کا جو موتبر شکل سے موتبر جھوٹ بولنے والا ایسن اقبال بتائے کہ تجربہ کس چیز کا تھا آپ کو آپ نے کس ایک چیز بتا دیں آپ ایک ادارہ بتائیں آپ نے ٹھیک کیا ہو آپ یہی بتا دیں کہ گرمنٹ کارپریشن پی آئے سٹیل میل سٹیل میل جب آئی تھی چل رہی تھی ان کے دور میں بند ہو چکی ہے ریلوے جو وقتہ آپ جانتے ہیں کہ گرمنٹ کارپریشن جو سرکاری کارپریشن تھی پانچ سالوں میں انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے نوجوانوں آپ یہاں سیاسی شعور رکھنے والے لوگو یہ دوزار اٹھارہ کی جو الیکشن ہو رہی ہے یہ کبھی ہماری قوم میں اتنا سیاسی شعور نہیں تھا جو آج ہے تو دوزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے سوچو کہ اس ملک سے ہوا کیا ہے دس سالوں میں انہوں نے اس ملک کو کیسے کنگال کیا ہے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کرزہ چڑھ گیا روپیہ گر گیا پھر صرف سرکاری کوپریشنز جو پی آئی اے ریلوے سٹیل میل پانچ سالوں میں آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنا نقصان کیا کوئی اندازہ ہے آپ کو چھتیس سن لے ذرا چھتیس ہزار ارب روپیہ پانچ سالوں میں نقصان کیا ہے چھتیس ہزار ارب روپیہ آپ کی جیبوں سے نکلے گا کیسے نکلے گا ٹیکس لگیں گے آپ پہ ٹیکس کیسے لگیں گے جو چیز آپ خریدیں گے اس کے پر ٹیکس لگے گا وہ مہنگی ہوگی مہنگائی کے ذریعے ان کی چوری اور ناہلی کی قیمت عوام ادا کرے گی مہنگائی سے اور غرپت سے اور اس کے علاوہ آج کرپشن کا عالم دیکھیں کرپشن کا مطلب آپ کا پیسہ چوری گورنمنٹ کا پیسہ چوری کرنے کا مطلب آپ کا پیسہ چوری گورنمنٹ تو آپ سے پیسہ کٹھا کرتی ہے ٹیکس لگا کے تو جب کوئی کرپشن کرتا ہے اس کا مطلب آپ کا پیسہ چوری ہوتا ہے آپ سے یہ سوچیں کہ یہ ملک یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے بٹھاؤ یہ ملک کیسے آگے جا سکتا ہے نواز شریف کے اوپر اور اس کے بیٹوں کے اوپر تیس تین سو ارب روپے کی کرپشن کا انہوں نے جواب دینا ہے جو یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے تین سو ارب تین سو ارب کا مطلب تیس ہزار کروڑ روپے یہ آپ کا پیسہ ہے تو پرائم منسٹر پرانا اس کے اوپر کرپشن کیس اس کے دو بیٹے بھاگے ہوئے ہیں لنڈن میں چھپے ہوئے ہیں کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم جواب دی نہیں ہیں لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف اس کے پاس چھپن کمپنی ہیں جو کمپنی کھولو اس میں کرپشن شباز شریف انڈ سنز کرپشن کمپنی وہ اور اس کے بیٹے حمزہ اور وہ جو دوسرا سلمان ہر چیز میں پیسہ بناتے ہیں وہ پنجاب میں لگے ہوئے ہیں اسحاق ڈار فرائنس منسٹر وہ لنڈن بیٹھا ہوا ہے اس کے بیٹے دبائی عربو پتی خواجہ خواجہ ساد رفیق پیرگون سٹی میں عربو روپے کے کرپشن کے کیس نیب میں کیس چل رہا ہے اور خواجہ آصف جو پاکستان کا ڈیفنس منسٹر تھا پاکستان کا فورن منسٹر رہا ووٹر اینڈ پاور کا انویسٹر منسٹر رہا وہ ایک دبائی کی کمپنی کی نوکری کر رہا تھا سولہ لاکھ روپے مینے کی تلخواہ لے رہا تھا اب میں یہ سے پوچھتا ہوں خواجہ آصف سے کہ تمہارے پاس یہ کیا ہنر تھا کہ تم ایک منٹ کا کام نہیں کرتے تھے منسٹر پاکستان میں تھے کیا وجہ تھی کہ دبائی کی کمپنی آپ کو سولہ لاکھ روپے آپ مہینہ تلخواہ دے رہی تھی مجھے بتائیں آپ کو کوئی ایک لاکھ روپے آپ مہینے کی تلخواہ بھی دیتا ہے کام نہ کرنے کا کبھی سنائیں تو خواجہ آصف عدالت نے تو تمہیں بچا لیا عوام تو تمہارے سے پوچھے گی کہ کئی سنائیں دنیا میں کہ ایک وزیر دوسرے ملک کی کمپنی کسے نوکری کر رہا ہو کبھی سنائیں نہ ممکن ہیں تو یہ ساری کرپشن کے ان کی ساری ٹاپ لیڈرشپ پیسے بنانے پہ لگی ہوئی تھی یہ تو امیر ہو گئے قوم کو مقروض کر دیا اب انشاءاللہ یہ جو میں اب آپ کے سامنے پروگرام رکھ رہا ہوں یہ انشاءاللہ نیا پاکستان یعنی وہ پاکستان جو خطار ہوگا جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا جدر خوشحالی ہوگی جدر انتظامیاں عوام کی خدمت کرے گی انشاءاللہ وہ آپ کو پاکستان بنا کے دکھائیں گے میں آج آپ کو بڑی 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 آپ کو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں منشور ہمارا آنے والا ہے آپ کو انشاءاللہ ایسا منشور لے کے آ رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پاکستان کے مسئلے حل کرنے کے لیے ایسا منشور نہیں دیا انشاءاللہ یہ ایک ڈیڑھ ہفتے میں آئے گا ہمارا منشور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ملک چلانے کے لیے آپ کے لیے آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ کا ملک آپ کے گھر کی طرح ہے اب آپ کا گھر سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں آمدنی کم ہو اور خرچہ زیادہ ہو آپ کے گھر میں خرچے اس طرح بڑھتے جائیں کہ آپ کے گھر کا ہی کوئی فرد آپ کے پیسے چوری کرنا شروع کر دے آپ کے آمدنی سے اور آپ کو بار بار کرزے لینے پڑے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ گھر تباہی کی طرف جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں خسارہ بڑھتا جائے آپ کو پتا ہے کہ وہ گھر زلط کی طرف جاتا ہے کوئی بھیک مانگنے والے اور کرزے لینے والے لوگوں کی عزت نہیں کرتا تو سب سے پہلے اگر آپ نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے آپ اپنی آمدنی بڑھائیں گے آپ اپنے خرچے کم کریں گے آپ چوری روکیں گے جو آپ کے آپ کے گھر کا پیسہ چوری کرنا ہے پہلے اس کو پکڑیں گے تو اس لیے سب سے پہلے ہم پاکستان کے اندر اداروں کو مضبوط کریں گے تاکہ کوئی ہماری یہ چوری نہ کرے ہمارے پیسے چوری کر کے ملک سے باہر نہ لے کے جائے اس کے لیے نیب کو اور مضبوط کریں گے ایف آئی اے کو ایک مضبوط ادارہ بنائیں گے پولیس کو ٹھیک کریں گے جو پختون خواہ کی پولیس ہم نے ٹھیک کیا بڑا بڑا عوام کے اندر شعور ہے پولیس کے مطلق اب یہاں میرے پولیس کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں میں یہ آپ کے مطلق بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں وہ پولیس جو یہ شریفوں نے پنجاب کی پولیس کو تباہ کیا یہ نہیں یہی پولیس یہی پولیس جب کھڑی ہوگی وہ وقت آئے گا اور زیادہ دور نہیں آپ پولیس کو دیکھ کے تعلیہ بجایا کریں گے پختون خواہ کی پولیس کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ پختون خواہ کی پولیس کے لیے پبلک نکلی سڑکوں پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مردان میں پبلک نکلی پولیس کے لیے مردان کے وکیل نکلے پولیس کے لیے کہ انہوں نے دہشت کردی سے وکیلوں کو بچایا پشاور یونیورسٹی میں جو جو سٹوڈنٹس ہیں پشاور یونیورسٹی کے وہ نکلے پولیس کے لیے کہ انہوں نے ان کو دہشت کردی سے جب دہشت کردوں نے پشاور یونیورسٹی پہ اٹیک کیا پولیس نے ان کو بچایا تو پولیس ٹھیک ایسے ہوتی ہے جب جب آپ پولیس کے اندر میرٹ لے کے آتے ہیں جب آپ پولیس میں سیاسی متاخلت ختم کرتے ہیں جب پولیس امتیاز نہیں کرتی حکومت میں کون ہے اور اپوزیشن میں کون ہے آج میرے اوپر میاں والی کے لوگوں یہ سنو میرے اوپر 32 ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں یہ دونوں شریفوں نے 32 ایف آئی آر کیا میں کوئی مجرم لگتا ہوں آپ کو ایک سال تو میں سپریم کورٹ میں رہا ہوں میری پوری تلاشی لی ہے انہوں نے ایک سال میں نے ان کو ایک ایک ساٹھ ساٹھ دستاویت میں نے سپریم کورٹ میں رکھی بتانے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے آخر میں کہا کہ میں صادق اور امین ہوں لیکن جب جب نواز شریف سے پوچھو کہ جناب آپ نے کہا تھا میرے پاس سارے دستاویز آتا ہے صرف دو سوالوں کے جواب دے دو کہ جب آپ نے کہا تھا کہ آپ کے لنڈن کے میفیر کے محلات آپ کے ہیں تو صرف دو سوالوں کے جواب دے دو کہ یہ خریدنے کے لیے پیسہ کدھر سے آیا اور یہ پیسہ باہر کیسے گیا ڈیٹھ سال لگ گیا ہے یہ دو سوالوں کا جواب نہیں آتا بجائے جواب دینے کے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا میاں صاحب ہم ہم آپ کو نکالنے کی نہیں کوشش کر رہے ہیں ہم تو کیوں کہ ہمیں دو سوالوں کا جواب پتا ہے ہم تو آپ کو اڈیالا میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں دو سوالوں کا جواب اس لیے آپ نہیں دے سکتے کیونکہ چوری کا پیسہ تھا عوام کا پیسہ چوری کیا تھا اور منی لانڈرنگ کر کے آپ لنڈن میں باہر لے کے گئے تھے اس لیے جواب نہیں دے سکتے میرے سے جب انہوں نے چونتی سال پہلے جو فلیٹ لیا تھا ساٹھ میں نے ان کو ڈاکیمنٹس دی سپریم کورٹ کو ایک ایک چیز بتائی کون سے پیسے سے خریدی کونٹریکٹ دکھایا کب بیچی پاکستان پیسہ کے در سے میں باہر سے پیسہ کما کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں یہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی تستویزات نہیں اور میں پاکستان لے کے آ رہا ہوں میں نے ان کے سامنے رکھا ساری ڈاکیمنٹس دی اس کے باوجود بتیس ایف آئی آر پولیس نے میرے پر کٹی ہوئی ہیں تو جب میرے اوپر یہ ایف آئی آر کٹ سکتے ہیں تو عام لوگوں سے یہ پولیس سے کیا کروا سکتے ہیں جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو پولیس خود غلط کام کرتی ہے میں جب میں جب میاں والی کے اپنے حلقے میں پھرا کرتا تھا جب میں حلقے سے پھر کے آتا تھا اتنی بڑی کتاب ترخواستوں کی میرے پاس آتی تھی اس میں سے اکثر پولیس کے کیسز تھے جھوٹی ایف آئی آر تھی پچالے غریب لوگ تھانے کچھاری کے چکر مار رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو میں جب بھی پختون خوا گیا پانچ سال میں ایک دفعہ یہ سن لیں میاں والی کے لوگوں سن لو ایک دفعہ کسی نے مجھے درخواست نہیں دی کہ جھوٹی ایف آئی آر کسی کو پر کاٹی ہوئی ہے ایک مخالف کے خلاف مجھے ایک مخالف کے خلاف بتا دو کوئی ایف آئی آر کاٹی ہو جب آپ پولیس ٹھیک کرتے ہیں آمن آ جاتا ہے جب آمن آتا ہے خوشحالی آتی ہے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں لوگوں کی فیکٹرییں چلتی ہیں لوگوں کو روزگار ملتا ہے آج اگر پختون خواہ میں غربت کام ہوئی روزگار بڑھا اس کی ایک اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ وہاں کی جو آج پولیس ہے وہ آمن لے آئی ہے دہشت کرتی اس نے ختم کر دی ہے دہشت کرتی کہاں تھی باقی صوبوں کے مقابلے میں جو پختون خواہ کا دوزار تیرہ میں حال تھا تباہی ہوئی ہوئی تھی ستر فیصد انڈسٹری بند تھی پولیس بارہ سو پولیس والے مر چکے تھے طالبان کے ہاتھ پہ پولیس اپنے آپ کو بچا رہی تھی اور آج وہی پختون خواہ کو دیکھیں اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگ جو دہشت کرتی سے ڈر کے دبائی بیٹھے ہوئے تھے اسپندار جیسے لوگ وہ آج پختون خواہ میں تقریریں کر رہے ہیں نواز شریف تقریریں کر رہے ہیں جن کی جرت نہیں تھی وہاں جانے کیلئے انشاءاللہ جب ہم نیاب پاکستان بنائیں گے تو نئے ادارے بنائیں گے پولیس کا سسٹم ٹھیک کریں گے نیاب کو مضبوط کریں گے ایف آئی اے انشاءاللہ ٹھیک کریں گے آپ کو یہی ملک میں ادارے مضبوط کر کے یا سرمایہ کاری ہوگی یا باہر سے لوگ پیسہ خرچ کرنے آئیں گے یہی یہی پاکستان انشاءاللہ تیزی سے ترقی کرے گا میں اور دوسری چیز یہ میں آج آپ کے سامنے پھر سے دعویٰ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی پاکستان سے آپ کو پیسہ کٹھا کر کے دکھاؤں گا ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے کیونکہ کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا سارے بڑے بڑے لوگ ٹیکس شوری کرتے ہیں انشاءاللہ وہ پاکستانی بول رہا ہے جو سب سے زیادہ اس پلک میں خرات جس کا انسان کو دیتی ہے اربوں روپیہ ہر سال پاکستانی مجھے دیتے ہیں میں انہی پاکستانیوں سے آپ کو ٹیکس کٹھا کر کے دکھاؤں گا ٹیکس نیچے کریں گے اونچے نہیں کریں گے لیکن میں انشاءاللہ آپ کو ٹیکس کٹھا اب مشکل سے چار ہزار ارب پاکستان میں ٹیکس کٹھا ہوتا ہے مشکل سے انشاءاللہ آپ کو اسی پاکستان سے آج وعدہ کر رہا ہوں اپنی کیمپین کا آغاز کر رہا ہوں اسی پاکستان سے آپ کو آٹھ ہزار ارب روپیہ ٹیکس کٹھا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ سب سے کھلے دل کے لوگ ہیں وہ قوم جو پانچ وہ ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں ہم پاکستانی پانچ ان ملکوں سے جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں اس میں پاکستانی ہیں لیکن سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو گورنمنٹ پہ اتبار نہیں ان کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو اسی ملک سے انشاءاللہ آپ کو میں یہ ٹیکس کا نظام آپ کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا ادارے مضبوط کریں گے اور پھر سادگی اختیار کریں گے بڑے بڑے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے لیے رکھیں گے ریسٹ ہاؤسز کو پبلک کے لیے رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان کبھی ہمیں کسی سے بھیگ نہیں مانگنی پڑے گی اور کرزہ نہیں لینے پڑے گے دوسری چیز مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے تعلیم آتا ہوں آتا ہوں اس پہ تعلیم تعلیم اب سنیں نوجوانوں موقع ملے یہاں نمل یونیورسٹی ہے نمل تو سب نے دیکھ لیا نا نمل یونیورسٹی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اچھا اب نمل کا کمال کیا ہے میں یہ آپ کو آج بتانا تاتا ہوں جب آپ تعلیمی ادارے صحیح بناتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو جب یہ نمل یونیورسٹی کیوں بنائی جب میں میاں والی میں پھرتا تھا نوجوان کہتے تھے جی ہم بے روزگار ہیں ہمیں روزگار چاہیے جدھر جاؤ نوجوان کہتے تھے روزگار چاہیے آج نمل یونیورسٹی میں سن لیں ذرا جیسے ہی گریجوئٹ ہوتا ہے نمل یونیورسٹی میں نوے فیصد نوے فیصد طالب علموں کو جیسے ہی وہ ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریہ مل جاتی ہیں جیسے ہی ڈگری ملتی ہے نوکری مل جاتی ہے کیونکہ وہاں ٹیکنیکل ڈگریز مل رہے ہیں وہاں کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریز مل رہی ہیں الیکٹرکل انجنیئر کی ڈگریز مل رہی ہے اسے ہوتا کیا ہے غریب نوے فیصد سٹوڈنٹس وہاں نمل یونیورسٹی میں سکولرشپ پہ ہیں مفت پڑھ رہے ہیں غریب کرانوں کے بچے ہیں تقریباً اسی فیصد اردو میڈیم سکولوں کے بچے ہیں لیکن وہ بریڈفورٹ یونیورسٹی کی جب ڈگری لے کے نکلتے ہیں جیسے ہی نکلتے ہیں ان کو اچھے پیسے کی نوکریہ مل جاتی ہیں تو یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان میں تعلیم کی ایمرجنسی لے کے آنی ہے ہر جگہ ٹیکنیولیجز بنائیں گے تاکہ نوانوں کو ہنر ملے نوکریہ ملے انشاءاللہ یہاں سرکاری سکولوں کے اندر تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے یہ پڑا سننے سننے میں بعد میں بتا دوں سننے میری بات سنیں آہا سننے باہر یورپ میں یورپ میں پاکستانی جاتے ہیں محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں کیوں اب نوجوانوں یہ سنو وہاں سب سے پہلے جب آپ نوکری کرتے ہیں اس نوکری سے آپ کو پیسہ ملتا ہے اتنا پیسہ ملتا ہے کہ آپ کا پیسہ بچ جاتا ہے یہاں بچارہ مزدور نوکری کرتا ہے مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا دوسرا وہ بچوں کو سرکاری سکولوں میں بھیجتے ہیں مفتعلیم ملتی ہے لیکن بہتری انتعلیم ملتی ہے سرکاری سکولوں میں جس کی وجہ سے اس کو پرائیویٹ سکولوں میں بچے نہیں بھیجنے پڑتے اچھی تعلیم ملتی ہے سرکاری سکولوں میں اگر وہ بیمار ہو جائے تو سرکاری اسپتالوں میں مفتعلاج ہوتا ہے اور بہترین علاج ہوتا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے نہ سرکاری سکولوں میں تعلیم ملتی ہے نہ سرکاری سکولوں میں صحیح تعلیم ملتی ہے میں یہ پھرتا تھا میاں والی میں ماں باپ کہتے تھے جی بچے بچارے سکول میں بھیجتے ہیں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور پھر وہ ان کو کھیتوں پر لگا دیتے ہم نے جو پختون خواہ میں کیا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ڈیڑھ لاکھ بچہ پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں گیا کیونکہ سرکاری سکول ٹھیک کر دیئے بہتر کر دیئے اور آج پرائیویٹ ہسپولوں سے مریض سرکاری اسپتالوں میں جا رہے ہیں کیونکہ سرکاری اسپتال بہتر کر دیئے ہم نے جو پختون خواہ میں کیا آپ سب کے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں کرک ہے ڈی آئی خان ہے آپ کے ساتھ جائے لوگوں سے پتا چلوائیں کہ پچھلے پانچ سال میں ہسپتال بہتر ہوئے کیا سکول بہتر ہوئے پولیس کا نظام بہتر ہوا پلدیاتی نظام بہتر ہوا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کھل کے پوچھیں جا کے وہ آپ کو کہیں گے کہ آج بلدیاتی نظام بھی بنجاب سے بہتر ہے آج سرکاری اسکول بہتر ہے آج سرکاری اسپتال بہتر ہے اور وہ کہیں گے کہ جو پہلی دفعہ پاکستان میں کبھی بھی کسی صوبے نے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کیا وہ آج پختون خواہ میں آئے ایک ارب درخت اگائے جنگلات اگائے آگے اپنے بچوں کا مستقبل کا سوچا یہاں کندیا کا جنگل دیکھا ہے آپ نے آپ نے کندیا کے جنگل کا حال دیکھا ہے کوئی وہ درخت نظر آتا ہے وہاں کوئی درخت نظر آتا ہے کندیا کا اتنا بڑا جنگل تھا یہ کندیاں کا بڑا جنگل تھا چھانگا مانگا کا بڑا جنگل تھا جی چاوتنی کا بڑا جنگل تھا انہوں نے سارے جنگلات صفائے کر دے وہاں ایک ارب درخت تو گائے ہیں پختون خواہ میں ہم نے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں کامیابی دی سارے پاکستان کو ہرا کر دیں گے میاں والی کو ہرا کر دیں گے انشاءاللہ تبدیل کر دیں گے لینے آخر میں آخر میں چند مہینے میں چار ہفتے چار ہفتے رہ گئے ہیں میاں والی تیار ہو چار ہفتے میں انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل بدلیں لگا نوجوانوں یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا میں آج سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں یہ آج ہو ایسا وقت آیا ہے کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں ابھی ہار جی تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن میں ابھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے موقع دیا پاکستان کو اپنی تقدیر بدلنے کا اللہ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں موقع دیا ان ظالموں سے ملک کو بچانے کا ان چوروں سے بچانے کا آپ سب آپ سب آج دعا ایک کریں آج میں سب کو چاہتا ہوں ایک دعا کریں یہ نہ دعا کریں تحریک انصاف کے لئے دعا کریں کہ اے اللہ اس پارٹی کو جتا اے اللہ اس جماعت کو اس علم کامیابی دے جو پاکستانیوں کی قدر کرے جو اس قوم کے غریب لوگوں کی قدر کرے جو اس ملک پہ انصاف لے کے آئے جو ظالمے کو ظالمے کو جیلوں میں ڈالے جو اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکالے جو اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرے یا پانی کا مسئلہ آ رہا ہے بڑا مسئلہ آ رہا ہے پانی کا کسی نے کچھ نہیں کیا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لئے ہم کیسے پانی کا پندبست کریں گے اپنے کسانوں کے لئے کیا کریں گے یا تو پینے کا پانی اس کا مسئلہ آ رہا ہے یہاں اس ملک میں دعا کریں اللہ سے کہ اللہ وہ جماعت آئے جو پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکے کردوں سے نکالے خوددار قوم بنائے دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو فخر سے پاکستانی دنیا میں جدر بھی جائے ایک فخر سے جائے اس کی عزت ہو دنیا میں دعا اس جماعت کے لئے کریں ان سارے ایک اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں کبھی وہ لیڈر نہ دے جس کے پیسے باہر پڑے ہو جس کی بزنس ملک سے باہر پڑی ہو جو چھوٹیاں باہر بنانے جائے جو علاج باہر جا کے کروائے وہ لیڈر ہو جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو جس کا پیسہ پاکستان سے باہر نہ ہو وہ لیڈر ہو جو 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 سرکاری ہسپتال ایسے بنا دے کہ اپنا بھی علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہو اپنے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھائے سرکاری سکولوں کا میار ایسا بنا دے تو ہم آج جو اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں چند ہفتوں میں انشاءاللہ مجھے امید ہے مجھے اللہ پہ مان ہے کہ ایک نیا پاکستان بنے گا انشاءاللہ چند ہفتوں میں اور میاں والی کے لوگوں آخر میں یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا کبھی نہیں بھولوں گا کبھی نہیں بھولوں گا میاں والی میں مجھے اللہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان خطاب کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف نے امران خان کے آبائی علاقے میاں والی سے انتخاب مہم کا بازابتہ اعغاز کر دیا ہے اپنے خطاب میں امران خان نے کہا کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے لیے پوری کوشش کی ہے کہ مارٹ پہ اٹکیٹ بھی ہے